ہمارے چناؤں کے آٹھوے چرن کے لیے کل ووٹنگ ہوگی سات راجیوں کی چون ست سیٹوں کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے کل جن امیدواروں کی ساگداؤں پر ہیں ان میں کانگریس اپاہ دکش راہول گاندھی بی جے پی کے فائر برائنڈ نیتا ورون گاندھی پوروہ کیندری منطری اور ال جے پی ادھکش رامیلاس پاسوان اور بیہار کی پوروہ مکہ منطری رابڑی دیوی اس میں شامل ہیں تو یہ تمام امیدوار ہیں ان کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کل نو سو امیدوار ہے جن کی کل ساگداؤں پر لگی ہوئی ہے چون ست سیٹوں پر کل ووٹنگ ہونی ہے سات راجیوں میں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اکھلے شانند بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کی ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کن کن دگجوں کی پرتشتہ اور ساگداؤں پر لگی ہوئی ہے لیکن چلے آپ کو ایک بار میپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کل کن کن راجیوں میں کل ووٹنگ ہونی ہے اور کن کن سیٹوں پر کل مددان ہوگا آندر پردیش کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آندر پردیش کی پچیس سیٹوں کیلئے کل ووٹنگ ہے آٹھ وے چرنگ کے تحت اس کے علاوہ چھے انے راجیوں بھی ہیں جہاں پر ووٹنگ ہونی ہے اگر ہم بات کریں بیہار کی تو بیہار کی سات سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں یہاں پر داؤں پر لگی ہے جے ڈی او کی اس کے علاوہ ہم یو پی کی بات کریں گے لیکن ہمارچال پردیش کی چار سیٹوں کے لیے بھی کل آٹھ وے چرنگ کے تحت ووٹنگ ہونی ہے کل چونس سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے سات راجیوں کی جمہ کشمیر کی دو سیٹوں کے لیے کل مدداتا اپنے مدادکار کا استعمال کرنے والے ہیں اس کے علاوہ یو پی کی پندرہ سیٹے پندرہ سیٹے بہت اہم ہے میں اس میں راحل گاندھی بھی ہیں اس میں ورن گاندھی بھی ہیں یہ تمام وہ امیدوار ہیں جن کے لیے یہ پرتشتہ کا سوال ہے اس بار کا چناؤ تو یہ وہ تمام راجی ہیں جن کے آنکڑے آپ کو دکھا رہے ہیں اتراکھنڈ کی پانچ سیٹوں پر آپ کو بتا دیں کہ پچھلے بار ان سبھی پانچ سیٹوں پر اتراکھنڈ کی کانگریس کا قبضہ تھا دیکھنا ہے کہ اس بار کیا کانگریس اپنے اس پردشن کو دورہ پاتی ہے یا پھر نہیں تو چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن شہروں میں چناؤ ہیں یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے ہمارے سہیوگی اکھلیش اکھلیش ملکل شکریہ پرتیوش اور اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ بہت ہی مہتپونڈ آٹھویں چنان کا مددان اس لحاظ سے چونکہ یہ جو سیاسی سمر ہے سال دوہزار چودہ کا یا انتیم پڑھاو کی طرف بڑھ رہا ہے اور کل جو مددان ہے اس کے بعد ایک اور چنان کا مددان اور پھر نتیجوں کا انتظار ہوگا پورے دیش کو سب سے پہلے اپنے درشکوں کو ذرا یہ بتاتے ہیں آٹھویں چنان کا جو کل مددان ہے کیوں مہتپونڈ ہیں اور کن کن سیٹوں پر کر مددان ہے راجیوار تمام آکڑے آپ کو دکھاتے ہیں اگر الگ الگ راجیو کی بات کی جائے شروعات کر لیتے ہیں اتر پردیش سے پندرہ سیٹوں پر یہاں پر مددان ہے امیٹھی بہت ہی مہتپونڈ ہے چونکہ راحل گاندھی یہاں پر ہے اس کے علاوہ سلطانپور پرتابگڑ کوشامبی یہ ہم پندرہ سیٹوں کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اتر پردیش کے اگر بات کی جائے پھولپور، الہاباد، فیضاباد، امبیڈکر ڈگر یہ چار اور سیٹیں اس کے بعد اگر ہم باقی سیٹوں کی بات کریں تو بہرائیچ، کیسرگنج، شاوستی، گونڈا پندرہ جو سیٹیں ہیں ان میں سے الگ الگ سیٹوں کے بارے ہم آپ کو تفصیل سے جانکاری دے رہے ہیں جو پندرہ لوگ سوا کی سیٹیں ہیں اتر پردیش کی ہیں اس کے علاوہ بستی، سندکویرنگر اور بھدوہی میں کل وہ ڈالے جائیں گے جو مت داتا ہیں اب مت ڈالنے کے لئے پہنچیں گے یہ ہم نے اتر پردیش کا حال آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ بیہار آپ کو لیے چلتے ہیں بیہار کی اگر بات کی جائے بہت ہی مہتپون یہاں پر بھی دو بڑے قدابر نیتا آپ کو نظر آئیں گے رابڑی دیوی اور آم بلاس پاسوان سات سیٹوں پر کلمدان ہے جن میں شیوہر، سیتا مڑھی، مزفرپور، مہراج گنج یہ چار سیٹیں ہوئیں تین اور کونسی سیٹیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں سارن، حاجیپور اور اجیارپور یہ ہیں سات سیٹیں بیہار کی اترہ کھنڈ آپ کو لیے چلتے ہیں اترہ کھنڈ کے اگر بات کی جائے اترہ کھنڈ میں بہت دلچسپ مقابلہ تہری میں، گھڑھوال میں، الموڑا، نینی تال یہ چار سیٹیں ہوئیں اس کے علاوہ ایک اور جو سیٹیں وہ بھی بہت مہتپون ہے ہری دوار یہاں پر بھی بہت دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہ اترہ کھنڈ کا آپ سے ہم نے ذکر کیا اترہ کھنڈ کے بعد اگر ہم پششم منگال کی بات کریں پششم منگال میں کون کون سی سیٹیں ہیں جہاں پر کلمددان ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پششم منگال میں چھ سیٹوں پر مددان ہے ان میں سے جھار گرام میدینپور پورولیا باکولا یہ چار سیٹیں ہیں دو اور کونسی سیٹیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویزن سکرین پر مشنوپور اور آسن سول یہ پششم منگال کی چھ سیٹیں ہیں آگلے راجکہ آپ رکھ کر لیتے ہیں ہمچال پردیش کی بات ہم نے آپ سے کی تھی اس کے پہلے ہمچال پردیش کا ایک بھر ذکر آپ سے کر لیتے ہیں چار جو سیٹیں ہیں کانگڑا منڈی ہمیرپور اور شملہ یہاں پر انڑاک تھاکور ہمیرپور میں ان کی قسمت داؤ پر لگی ہوئی ہے بہتی مہتپور وہاں پر بھی مقابلہ ہے یہ ہمچال پردیش کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تو الگ الگ جو راجت تھے اس کے علاوہ جمہو کشمیر اب آپ کو جمہو کشمیر لیے چلتے ہیں جمہو کشمیر میں آپ کو بتا دیں کہ بارہ مولا لدھاک یہ دو سیٹیں ہیں دگجوں کی جو ٹکر ہے امیٹھی میں بہت دلچسپ مقابلہ ہے راہل گاندھی کے سامنے کمار وشواس اور سمیتی رانی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو امیدبار ہے امیٹھی کی جو جنگ ہے اس پر پورے دیش کی نگاہ ہیں چونکہ جو آٹھ میں چران کا مطدان ہے اس میں بہت ہی مہتپون امیٹھی آگے بڑھتے ہیں امیٹھی کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں اور کون سے بڑے نیتا کل قسمت آزمار ہیں سلطانپور کی بات کی جائے ورون گاندھی اور امیتہ سنگھ کے بیچ مقابلہ ہے ورون گاندھی کو ٹکر دے رہی ہے کانگریس کی امیتہ سنگھ یہ تو ہم نے آپ کو بتایا سلطانپور کا حال اس کے علاوہ آگے بڑھ کے کچھ اور سیٹوں کے بارے بتایا الہاباد میں ریپتی رمن سنگھ کے سامنے نند گوپال نندی ہیں کانگریس کے امیدبار ہیں بہت دلچسپ جنگ الہاباد میں بھی ہے سماجبادی پارٹی کے ریپتی رمن سنگھ اور کانگریس کے کینڈیڈیٹ کے بیچ میں اس کے علاوہ پھولپور کی اگر بات کی لائے کر لی جائے تو یہاں پر کھلاڑی ہیں کرکیٹر محمد کیف اور سامنے ہیں ان کے کپل ملی بی ایس پی کے امیدبار ہیں ان کے بیچ یہ مانا جا رہا ہے کہ کانٹے کی ٹکر ہے بیہار آپ کو لیے چلتے ہیں بیہار میں بہت دلچسپ مقابلہ ہے جیسا کہ شروع میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا سارن میں رابری دیبی کے سامنے ہیں راجی پرتاپ روڑھی آر جی ڈی کی نیتہ رابری دیبی جو کی بیہار کی مکھی منتری بھی رہی لالو یادب کی بیٹی ہیں ان کے سامنے ماف کیجئے گا لالو یادب کی پتنی ہیں ان کے سامنے راجی پرتاپ روڑھی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ سارن کا ہم نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ آگے بڑھیں ہاجی پور کی بات کریں تو رام بلاس پاسپان کے سامنے رام سندر داسیں ہاجی پور یہ وہی سیٹھے جہاں سے ریکارڈ متوں سے کبھی جیت بھی حاصل کی تھی رام بلاس پاسپان نے ان کی پرتیشتھا داؤ پرے چونکہ پچھلی بار جو چناؤ ہوئے تھے سال دوہزار نو میں یہاں سے لجپ کھاتا بھی نہیں کھول پائی تھی یہ تو ہم نے آپ کو بیہار کے بارے میں بتایا جو دو بڑے نیتہ یہاں سے قسمت آزمار ہیں گونڈا سے بینی پرساد ورمہ چناؤ لڑھے ہیں کل ادھر بھی نگاہے رہیں گی بینی بابو جو کی زبانی جنگ میں باہر ہیں کیا کر پاتے ہیں سیاسی میدان میں یہ دیکھنا ہوگا ہم آپ کو اتر پردیش لیے چلتے ہیں چونکہ یہاں پر بہت دلچسپ جنگ ہے ہمارے ساتھ اشوک تیواری ہمارے سنباداتا وہاں سے جڑ گئے ہیں امیٹھی سے اشوک اگر امیٹھی کی بات کی جائے تو شاید یہ پہلا موقع ہے جب راہل گاندھی کے سامنے واقعی میں بہت ہی اہم مقابلہ اس لحاظ سے چونکہ کانٹے کی ٹک کر ہے ایک طرف سمیرتی رانی کے پکش میں نرے دربودی ماحول بنا رہے ہیں وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے پرچار کیا اس کے علاوہ کمار بشواس وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں لگاتار تال ٹھوک رہے ہیں آپ وہاں پر کیا کچھ محسوس کر پا رہے ہیں کیا کہتی ہے امیٹھی کی سیاسی فیسار دیکھیں اکلیش میں آپ کو بتاؤں کہ امیٹھی کا چناؤں اس بار بہت دلچسپ ہونے والا ہے بیٹے اگر لوگ سبا چناؤں کی بات کی جائے تو امیٹھی کانٹر سے گڑ رہا ہے راہل گاندھی یہاں سے لگاتار سانسد کا چناؤں جیتے رہے ہیں یہاں کے سانسد رہے ہیں لیکن اس بار کا چناؤں ہے وہ پچھلے چناؤں سے پوری طرح سے اس بار بی جے پی نے بھی یہاں سے اپنے ایک بڑے امیدوار کو اتارا ہے اسمرتی رانی جو کی پارٹی کی بڑی نیتا کہیں جاتی ہے وہ کئی دنوں سے یہاں پر لگاتار جنسپر کر رہی ہیں لوگ بی جا رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں بی جے پی کے پکش میں محول بنانے کی اور کل کی اگر بات کی جائے تو کل ہی ناریندر موڈی نے اسمرتی رانی کے پکش میں گولی گنج نے بہت بڑی سوا کو سمبودت کیا تھا اور کانگرس کے تمام سارے جو آروپ بی تے دنوں بی جے پی کی طرف ناریندر موڈی کی طرف چاہے وہ رہول گاندی رہے ہو یا پرینکا گاندی رہی ہو یا کانگرس کے تمام سارے بڑے نیتا رہے ہو انہوں نے آروپ لگائے تو انہوں نے ایک ایک کر کے سارا جواب کل ناریندر موڈی نے دیا ہے یہاں پر محول بنانے کی کوشش کی ہے ناریندر موڈی نے اسمرتی رانی کے پکش میں تو ایک پکش بی جے پی کا یہ ہوتا ہے دوسری جگرد کمار وشواس کی بات کی جائے تو وہ بھی کئی دنوں سے یہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے کئی مہینوں سے ارون دکھے جیوال دو بار یہاں کا دورہ کر چکے ہیں روڈ شو کر چکے ہیں نکل سبھائے کر چکے ہیں عام آدمی پارٹی کے پکش محول بنانے کی ان کی طرف سے کوشش کی جاری ہے اور اگر تیسری ایک بار پر رائی بریلی اور امیٹھی کی سیٹوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی گاندھی پریوار سے جو امیدوار وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اس کا خلاف کوئی بھی دل کا پرتیاشی کڑی ٹکر نہیں دیتا لیکن اس بار سمیتی رانی کھڑی ہیں اور خود بی جے پی کے پی ایمین ویٹنگ نریندر موڈی ریلی کر کے جا چکے ہیں کتنا اثر وہاں پر اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کتنا روڈ شک مقابلہ ہے اس بار دیکھیں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس کے پہلے جو بھی چناؤ امیٹھی یا رائی بریلی میں ہوئے تو کوئی بھی بڑا نیتا یہاں پر پرچار کے لیے نہیں آتا تھا اور امیدوار بھی اتنے اتنے ہائی پروفائل امیدوار نہیں ہوتے تھے چاہے بی جے پی کے ہو یا پھر کمار ویشواس جیسے عام آدمی پارٹی کے جو نیتا یہاں پر آئے ہیں چناؤ لڑ رہے ہیں وہ اس طرح سے پرچار بھی نہیں کرتے تھے تو ایک طرفہ لڑائی امیٹھی اور رائی بریلی میں بیتے چناؤ میں دیکھی گئی ہے لیکن اگر امیٹھی کی باعت کی جائے تو اس بار اسمرتی ایرانی بھی پوری تاکہ تگا رہی ہیں خود ناریندر موڈی جو بی جے پی کے پردان منتری پت کے امیدوار ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر ایک بڑی جن سبھا کی ہے بی جے پی کے پکشے محول بنانے کی کوشش کی ہے اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے اسمرتی ایرانی اگر یہاں سے سانسد ہو جاتی ہیں تو ان کے سارے جو یہاں کی جنتہ ہے ان کے سارے سوالوں کا جواب دینے وہ پھر یہاں پر آئیں گے جو وعدے کیے جارہے ہیں جو دعویٰ کیے جارہے ہیں وہ انہیں پورا کیا جائے گا چلی اشو پر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا بنے رہی گا ہمارے ساتھ لیکن اپنے درشکوں کو ذرا بیہار بھی لیے چلتے ہیں وہاں بھی دو بڑے نیتا کدعور نیتا ہیں رابری دیبی اور رام بلاس پاسوان کل ان کے لیے وہاں کے جو مدداتا ہے ووٹ ڈالیں گے ان کی قسمت کا فیصلہ بھی کل ہونا ہے امیتا آپ اچھا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیتا آپ بیہار میں کس لیہاں سے اسران کا مددان محتمون ہے امیتا آپ کیا مجھے سن پا رہے ہیں خاص کر نیتاؤں کے ہم بات کرے تو رام بلاس پاسوان اور لالو پرسات کے لئے لالو پرسات کی جب سدستہ رہا دوئی تو ان کی سدستہ چلے گئے تھے تو لالو پرسات ابھی امیتا آپ اکلیس دیکھیں کل کا چناؤں کافی محتمون ہے لالو پرسات کے لئے اور رام بلاس پاسوان کے لئے دونوں کے لئے ہیں چناؤں میں رام بلاس پاسوان کو سکست دیا تھا رام سندر داس نے اور اس بار پھر میدان میں دونوں کے دیکھیں اکلیس بات کریں تو بیہار کے جو کل کے چناؤں مددان ہونے ہیں وہاں پہ رام بلاس پاسوان اور لالو پرسات دونوں کی پردشتہ دعاو پر لگے ہوئی ہے لیکن ایک طرف جہاں پورو مکمتری رابری دی بھی لالو پرسات کے جو سدستہ رد ہوتی ہے اس کے بعد وہ میدان میں خود رابری دی بھی اتنی ہے چھپڑا سے جہاں پہ راجیو پرتا روڑی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور اس بار کافی کرا مقابلہ ہے کیونکہ جیڈیو سے اپنا امیدوار اتارا ہے یہاں پہ سلیم پرول وہ پیس پر بس پا کے ٹکٹ پہ تیج بار جیڈیو سے مقابلے میں ہیں وہیں رامیلاس پاسوان کی بات کرے تو ان کے ساتھ وہی پرانے پردشتہ ان کے ساتھ ہیں رامسندردہ جن سے انہیں پیسلے چناؤں میں سیکھاست ملی تھی تو مقابلہ کافی دلچسپے اس کے لئے حاجی پور سیٹ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا رامیلاس پاسوان پچھلی بار لوچپا کا تو وہاں خاتہ بھی نہیں کھولا تھا اس بار بی جے پی سے تالمیل ہے ساتھ سیٹوں پر بی جے پی اور ال جے پی میں تالمیل ہوا ہے حاجی پور سیٹ میں کتنا فائدہ ہونے والا رامیلاس پاسوان کو دیکھیں اگر رامیلاس پاسوان کی احماد کرو تو اس بار جس طریقے سے مسکت انہوں نے کی ہے اور اپنی جیت کے پتی کافی آسوس دیکھ رہے ہیں رامسندردہ کے بارے میں کہیں تو جو چھت کے جو جنتا تھی وہ کافی نارا تھی کیونکہ ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے پھر نبے سال کے ہو گئے ہیں آمسندردہ صاحب اور ان کے ساتھ ابھی پریشانی تھی کہ بیمار چل رہے تھے لیکن جو مقابلہ رہا ہے دونوں کے بیچ پہلے بھی مقابلے ہو چکے ہیں اور اس بار رامیلاس اپنے جیت کے پتی کافی آسوس دیکھ رہے ہیں ناریل موڈی نے خود ان کے لئے ریلی کی تھی اور اس کے بعد آپ بات کریں بہت بہت شکریہ مطابی جانکاری کے لئے اس باتشیت کے لئے ظاہر طور پر اس لئے کچھ فائدہ ہوتا تو دکھ رہا ہے ایل جے پی کو آپ کو ایک بات پھر سے لیے چلتے ہیں اپنے صحیح میں